اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں ہاں جی آج میں جا رہی تھی ایکسپو سینٹر جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے کچھ فیملی میمبرز کے سیکنڈ روز رہتی ہے تو آج ہم جن کی رہتی تھی سیکنڈ روز آج وہ سب جا رہے ہیں ایکسپو سینٹر تاکہ وہ اپنی سیکنڈ روز کمپلیٹ کروا سکیں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آج کل ہر جگہ ویکسینیشن سیٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے کہیں بھی انٹری کر لیں کسی بڑے مال میں چلے جائیں پیٹرول پر بغیر ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کے نہیں مل رہا تو اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جلدی سے جلدی اپنی دونوں دوز کمپلیٹ کروائیں اور اپنا سیٹیفکیٹ حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد اس بیماری کو ہم سب سے دور کریں اور ہم سب پہلے کی طرح نارمل روٹین والی زندگی گزاریں اللہ ہم سب کو اپنی حضور امان میں رکھیں جو جو اس بیماری سے متاثر ہیں انہیں جلد از جلد صحتیابی دے باتوں ہی باتوں میں ہم پہنچ گئے ہیں ایکسپو سینٹر آج یہاں بہت رشتہ کیونکہ یہ سیٹرڈے نائٹ تھی اور آپ کو پتہ ہے سیٹرڈے نائٹ کو ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ چلیں آج میں اپنی ویکسینٹر کمپلیٹ کروائے لوں سبو سنڈے کو ریسٹ کے بعد منڈے کو ایزی لی اپنے کام پہ جا سکے جو جو جس نے جو بھی کرنا ہوتا ہے اب ہم جا رہے ہیں ایکسپو سینٹر کے اندر وہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کیسے ان کی باری تھی میں تو صرف انہیں دیکھنے آئی ہوں باقی ویکسینٹر تو ان لوگوں کو ہی لگنی ہے یہ دیکھیں جی اندر سے ایکسپو سینٹر کا ویو دیکھیں کافی بھوٹ بہت زیادہ بھوٹ بنے ہوئے ہیں اب یہاں پر سائنو فارم اور موڈوینہ لگ رہی ہے اور جن کو فرس ڈوز لگ رہی ہے ان کو فائزر کی لگ رہی ہے جنہوں نے فرس ڈوز لگوانی ہے ان کو یہ لوگ فائزر لگوا رہے ہیں اور جن کو سیکنڈ لگنی ہے وہ جن کو جو پہلی لگ چکی ہے وہ ہی ڈوز لگے گی ہنجی دیکھیں اندر بہت اچھا ان کا رینج ہے اور بھوٹ بھی انہوں نے کافی بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں پور ایکسپو سینٹر کو انہوں نے فیکسینیشن سینٹر میں چینج کر دی ہیں ہم جی اب ہم دیکھ اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کس بھوٹ پہ ہمیں خالی جگہ ملے اور ہم وہاں سے فیکسینیشن کروا سکے میں تو خرین کے ساتھ ویسے ہی گھومپیر رہی تھی یہ دیکھیں ذرا بہت بھوٹ انہوں نے ویسے تو کافی سہولت کی ہوئی ہے عوام کے لئے اب ہم جا رہے ہیں یہ جی یہ میرے بھائی کا بی پی چیک ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ویکسینیشن لگے گی انہیں موڈر نہ لگی ہے تو سیکنڈ ڈوز بھی ان کو موڈر نہ ہی لگے گی یہ جی یہ میرے بھائی کو سیکنڈ ڈوز لگ گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے پھر تھوڑا سا فوٹو سیشن اپنا سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں بتا بھی تو سکیں کسی کو کہ ہمیں بھی ویکسینیشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ ببو کو پھر ہم نے وہاں کھڑا کر دیا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائے ہیں ہم پھر ہم پکس لیتے ہیں اس کے بعد ہم ہم گھر واپس جا رہے ہیں اینڈ میں میں آپ لوگوں سے دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ میری مزید ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اس کے لئے آپ لوگ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے اینڈ میں میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ جہاں رہیں خوش رہیں موسیقی موسیقی موسیقا 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 موسیقا